السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے اور ضرور ہوں گے آج آپ کو شعر پڑھ کر سناتا ہوں مرزا غالب کے دو شعر لکھے ہیں اور پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو جب جینے کا شانگ تھا تو دشمن ہزار تھے جب جینے کا شانگ تھا تو دشمن ہزار تھے اب مرنا چاہتا ہوں تو قاتل نہیں ملتا اب مرنا چاہتا ہوں تو قاتل نہیں ملتا واہ غالب تیرے عشق کے فتوے بھی نرالے واہ غالب تیرے عشق کے فتوے بھی نرالے وہ دیکھیں گے تو ادا ہم دیکھیں گے تو گناہ وہ دیکھیں گے تو ادا ہم دیکھیں تو گناہ واہ مرزا غالب واہ کیا شعر ہیں آپ کے زبردست اگر اس شیئر کی تشریح کریں نا تو زبردست تشریح ہے اس کے بے شک مرزا غالب زبردست شیئر تھے سلام زبردست شیئر شیئری کرتے تھے اس کے ناول ہیں نظمیں ہیں زبردست ہیں آج کیا ودا کرتے ہیں سٹارٹ اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کیا کریں اور گھنٹی کا نشان بھی ٹن کر دیا کریں تاکہ روز آپ کو ویڈیو مل سکے اور ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھا کریں اور آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں کامیاب ہوں گا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بٹھا کل شام سے بند ہو چکا ہے دھواں خطاب چمنی سے بٹھے میں کوئی مزدور نہیں ہے سب گندھم کٹنے چلے گئے ہیں سال بار کی روز ہی ہوتی ہے وہ ہی کٹیں گے ایک مہینہ چھٹی ہوگی اسمان نیلا نیلا تھوڑے تھوڑے سے بادہ لائیں تھنڈا مٹھا موسم رات کو تھنڈ پڑتے دیں کہ آپ تھوڑے سے گرمی ہوتی ہے ٹیکٹر کھڑے ہیں اب جاتا ہوں گھر کلوہ اب گھر آ چکا ہوں اور گھینگا رام روٹی کھا رہا ہے یہ کہتے آزم ہے روزانی رکھتے ہیں یہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں گھینگا اور کہتے آزم سی ڈی مرسیکل اب بہر جا رہا ہوں دیات زبرتہ ہمارا اکام ہے ہوا چل رہی ہے ہمارے دیات کی سبزی کی دکان ہے وہ ویلڈنگ کی دکان ہے اور پنچر کی بھی سکون ہے یہاں گاؤں میں یہ دیکھیں مچھا پنچر لگا رہا ہے اب آ چکا ہوں فروغ خان کی دکان پر فروغ خان سندھی توپی پہنے ہوئے ہیں یہ اس کی پنچر کی دکان ہے اور ویلڈنگ کی بھی دکان ہے بہر سے محول دیکھیں ابھی پنکھا بھی چلایا ہوا ہے شاید گھرمی تھوڑی سی آ چکی ہے پہلے تو تھنڈا موسم تھا اب گھرمی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے کہتے ہیں تین چا دن بعد تنپریچر ہائی ہو جائے گا دیکھتے ہیں اللہ اندار کرے یہ ہمارے گاؤں کی سب سب پرانی مسجد ہے بہت ہی پرانی لوگ یہاں منتیں مانگنے آتے ہیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کا گھا رہی ہے مادر کی دکان گیموں کی گرو بیٹھا ہے ہمارے گا اب ٹیکٹر اسٹارٹ کروں گا اور اسے گراج میں گراج میں گراج میں رہیں گے ٹیکٹر وہاں ایک ٹیکٹر وہاں گراج میں ہوگا ایک بیر کھڑا ہوگا کار ایک گراج میں اس لئے ٹیکٹر دوسرا گراج میں نہیں پارک ہو سکتا وہ ٹیکٹر ایدھر پارک کریں گے وہ دوسرا یہ والا ٹیکٹر اس گراج میں پارک کریں گے اندر چھپر کے اندر شام ہونے والی ہے بس تیس منٹ رہتے ہیں تیس منٹ سورج تقریبا آدھا گھنٹے کے لئے پھر غروب ہو جائے گا ہو 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کا نشان بھی ٹرن کر دیا کریں تاکہ روز آپ کو نیو ویڈیو مل سکتے ہیں سورج تقریبا تھوڑا سا گئے پہ آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے بعد سورج ہو جائے گا سورج یہ دیکھیں سورج سورج uries دیکھیں ہو 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 پھر سے پانی جمع ہو چکا ہے سردی کی لہر دیا دا ہوگا ہے جیسے پاک رہا ہے ہوا بہت ڈھنڈی آئے بھارش میں جلائے کرتا رہے ہیں اب آپ سے چاہتا ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھنا جا رہے ہیں خوش رہے ہیں اور دوسروں کو بکھا رکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازم کیا کریں اور ویڈیو کو ان تک لازم دیکھا کریں اور کھنٹی کا نشان ٹانپ کر دیا کریں تاکہ روز آپ کو نوی ویڈیو مل سکے اللہ حافظ